میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس کے جو اعلان ہوا ہے شو آف ہینڈز کا اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپرنسی نہیں ہے کیا عمران خان اور مریم نواز ایک پیچ پر آگئے ہیں نون لیگ کی نائب صدر نے سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کی حمایت کر دی ووٹنگ کے طریقہ اکار میں تبدیلی پر وزیر آزم کو بھی نشانے پر رکھا کہا عمران خان چیف جیسٹس بننے کی کوشش نہ کریں عدالت آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی آپوزیشن تحریک پر بھی تفسرہ بولی پی ڈی ایم جلسے کے وقت وزیر آزم پرسکون نہیں اسٹریس میں تھے انہیں اتنا خوف ہے کہ اپنے ارکان پر اعتبار بھی نہ رہا پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے آپ کتوں کو نہیں بھیلا رہے تھے آپ اپنا خوف بھیلا رہے تھے کتوں سے کھیلنا اور بات ہے قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے کیوں پیزا کیوں نہیں کھا سکتا انسان مجھے کہیں کسی ڈاکٹر کا دکھا دیں کہ انہوں نے منع کیا ہو کہ جو پلیٹلٹس کا یا دل کا مریض ہے وہ کبھی کبار پیزا نہیں کھا سکتا ہنگامہ ہے کیوں برپا پیزا ہی تو کھایا ہے نواز شریف کے پیزا کھانے کے سوال پر مریم نواز غصہ کر گئی کہا پیزا کھانے میں کوئی برائی نہیں پہلے کیپٹن سبدر کی گرفتاری سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ مسترد کرنے والی مریم اب کہتی ہیں مزید کسی ریپورٹ کی ضرورت نہیں جتنے بھی فیٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی ریپورٹ کی ضرورت ہے جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا آپوزیشن سینٹ الیکشن میں چھانگا مانگا کی سیاست چاہتی ہے شو آف ہینڈ کے طریقہ ایکار سے مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز اسی لیے پریشان ہیں وزیر آزم کے مشیر شہزاد اکبر کا ٹویٹ راج کماری نے جھوٹ کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لندن کے محلات میں بیٹھے شاہی خاندان کے افراد پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں فیردوس عاشق آوان کی بھی مریم نواز اور نواز شریف پر تنقید کہا آلہ عدلیہ نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا جن کے ہاتھ کرپشن سے رنگیں ہیں وہ شو آف ہینڈز انتخاب کے حامی کیسے ہو سکتے ہیں وہ اپنے خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ لکھا اہلیت پر عمران خان کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں شو آف ہینڈز سے دھاندلی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا کریڈٹ عمران خان کو جائے گا نیب نے ایف بی آر کا کام کرنا ہے تو پھر ایف بی آر کو بند کر دینا چاہیے ڈیپٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا کا تنظیہ مشورہ الزام لگایا کہ اس وقت نیب بارہ کاروباری شخصیات کو عذیت دے رہا ہے نیجی کاروبار نیب کے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا نیب نے کاروباری افراد سے اربو روپے کی ریکاوری کی اور سیاسی شخصیات سے دھیلہ تک وصول نہ کیا تمام معاشی اشاریے مصبت سمت میں جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کا قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں اعلان چھوٹی سنتوں کو وزیراعظم نے معیشت کا اہم جز قرار دے دیا مزید بہتری کے لیے وزیراعظم کی چھوٹی سنتوں کے ٹارگٹس جلد پورے کرنے کی ہدایت اسلام آباد سے لڑکی کے اغوا کا کیس ایڈوکیٹ جنرل نے کہا وزیراعظم کو آج پولیس لائن آنا ہے تو آئی جی نہیں آئے عدالت نے کہہ دیا اگر ایسا ہی ہے تو وزیر صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں سپریم کورٹ کا چھ جنوری تک لڑکی کی بازیابی کا حکم انٹیلیجنس بیورو آف سران کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی بی کے وکیل کو جواب جمع کروانے کی محلت دے دی چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے آخر چل کیا رہا ہے یہ سنجیدہ معاملہ ہے سارے ادارے ریل اسٹیٹ بزنس کر رہی ہیں یہ بہت بڑا مفادات کا ٹکراؤ ہے سندھ ہائی کورٹ نے مشیر برائے جیل خانجات ایجاز جاکرانی کی درخواست سے زمانت مسترد کر دی ایجاز جاکرانی کراچی میں ہے یا سکھر میں نیپ کی ٹیمیں گرفتاری کے لیے متحرک ہو گئیں کرکٹ فینس کے لیے بری کورٹ سپیڈ سٹار محمد آمر نے کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا سما کو تہل کا خیز انٹرویو میں کہا موجودہ منجمنٹ کے تحت کرکٹ نہیں کھیل سکتا ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے محمد آمر کے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کا اترام کرتے ہیں آئندہ کسی انٹرنیشنل میچ کے لیے ان کے نام پر غور نہیں ہوگا فاس بولر کے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر پی سی بی کا ردعمل بھی آ گیا چیف ایگزیکٹیف پی سی بی وسیم خان کا محمد آمر سے رابطہ بولر نے فیصلے کی تذیخ کر دی سابق کپتان شاہد آفریدی نے محمد آمر کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا کہا وکار یونس کو بولر سے بات کرنی چاہیے تھی سوال اٹھایا کہ آخر سینئر کرکٹرز اور بورٹ کے درمیان ایشیوز کیوں سامنے آتے ہیں انزبام الحق بولے وکار یونس ٹھیک ہیں یا آمر یہ فیصلہ بورٹ کو کرنا چاہیے کرونا پھر کنٹرول سے باہر ہونے لگا ایک دن میں اکھتر افراد جانباہ دھائی ہزار کے قریب نئے کیسز ریپورٹ این سی او سی کے مطابق ملک میں ایکٹیف کیسز بیالیس ہزار آٹھ سو اکیون ہو گئے اور سردی نے کراچی والوں کے دانت بجا دیئے شہر میں روان سیزن کا سر ترین دن درجہ حرارت دس ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیاتیں تھنڈ مزید بڑھنے کی پیش گوئی کر دی بلوچستان میں شدید سردی کی لہر برقرار کوئٹہ میں پارا منفی آٹھ ہو گیا کلات میں یخبستہ ہوائیں پارا منفی نو ریکارڈ کیا گیا گیس بند ہو گئی لہور میں تین ڈگری ریکارڈ کیا گیا موسیقی